السلام علیکم کیسے آپ سب دوست امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے تو گائس میں بنا رہی ہوں یہاں پہ کیمہ ہری میرچ کا دھنیا اور ادرک لسن تھوڑی حلدی تھوڑی جو زیرہ میں نے ڈالا ہے تھوڑا نمک ڈالا ہے اب میں اس کو چڑھانے لگی ہوں چولے پہ تو میں نے جو ہے کیمہ جو بنایا تھا نا وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہری میرچ کا کیمہ کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا دوں میں بھی سیری نہیں کر رہی اب آپ بولو گے شاید یہ روزہ نہیں رکھ رہی ہوگی تو اس کا ریزن میں ابھی بتاتی ہوں ایک دن اٹھو میں سیری کروں گی کروں گی بھی سیری تو گائس میں سیری تو نہیں کر رہی صرف دھائی کھاؤں گی بس کیونکہ میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے پتہ ہے میرا اتنے پیٹ خراب ہو گیا ہے نا تو اس کا ریزن یہ ہے کہ میں صرف دھائی کھاؤں گی اور جو ہے کیمہ میں کل ہی کھاؤں گی میں ابھی بنا رکھ دوں گی کیمہ کیونکہ مناحل یہ لوگ جو ہے نا جا رہے ہیں کل روزہ خوشائی میں اپنی کزن کی روزہ خوشائی میں مناحل جا رہی تھی تو جو ہے کل کچھ بھی نہیں بنے گا تو میں نے یہی کیمہ بہت زیادہ بنا دیا تاکہ میں کل بھی یہ کھا لوں کیونکہ اببو تو کھاتے نہیں ہے گوشت تو جو ہے یہی کھا لوں گی اور جو ہے نا میں صرف دھائی اور چینی ڈال کے کھا رہی ہوں اور ویسے ہی میں روزہ رکھ لوں گی میری طبیعت صحیح نہیں ہے دعا کریں میری طبیعت ٹھیک ہو جائے دائیس یہ دیکھیں میری سیری ہے اور میں یہ دھائی اور چینی سے سیری کر رہی ہوں میری بلکل بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بس اب یہ دھائی اور سیری سے وہ سیری کہہ رہی ہوں یہ دھائی اور چینی سے میں سیری کر رہی ہوں میں بلکل ڈال ہوئی رہی ہوں نہ میں کوئی فنی بات کر پا رہی ہوں نہ میں کوئی ہس سک رہی ہوں نہ بول سک رہی ہوں بتا نہیں کیا ہوگی ہے مجھے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بس ابھی یہ دھائی اور چینی کھاؤں گی تو شاید یہ تھنڈا پڑ جائے گا تو بیٹ میں صحیح ہوگا لوز موشن ہو رہے ہیں نا اس وجہ سے تو شام کے جو ہیں چھے بجنے والے ہیں اور جو ہے یہ میں چاٹ مسالہ ڈال رہی تھی کب سے آہ دیکھیں جھائی نیرہ بس اتنا بھی بہت ہے امریکہ کھٹا بنایا ہے اس پہ ڈالوں گی اور یہ پاپڑ تھے کل کے بچے ہوئے یہ میں نے سریج میں رکھ دیئے تھے ہمیں اس پہ سے ڈالوں گی یہ اب گیا بہت ہے اتنا یہ میں ایملی کا جو پلپ ہوتا ہے نا وہ ڈال رہی ہوں اور اس سے بڑے مزیدار بنتے ہیں میں نے صرف گلین کر کے دھائیں ڈالا ہے اور چھولے ہیں اور وہی بڑیاں ہیں بڑیوں کو بھگا دیا تھا اور یہ ایملی کا پلپ ڈال رہی ہوں اور چھولے اوپر سے پاپڑ دا رہی پاپڑ تو جو ہے نا کیا بولتے ہیں ایک ہاتھ سے تو میرے ہوڑ ہی سکے گے پر میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک ہاتھ سے ہی توڑ دوں تو یہ دیکھیں جب دھائی بللے ہو اور پاپڑ نہ ہو تو مزائی نہیں یہ دیکھیں مزید دار سے دھائی بلے ریڈی ہیں اب میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں تھنڈے کیونکہ تھنڈے مجھے پسند ہیں السلام علیکم کیسے آپ سب دوست امید کرتی ہوں کہ اچھے ہوں گے تو گائز آج دوسرا روزہ بھی سمجھ ہو گیا ہے اب مغرب کی ازانے ہونے والی ہیں اور میں نے افتاری لگا دی ہے دسترخان بچھا دیا ہے اور آج مراہن نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی نانی کے گھر میں ہیں تو جو ہے اور روزہ بلکل بھی نہیں لگ رہا روزے بھی کافی ٹھنڈے ہیں اور جو ہے میں باہر ہاں کزن کے خیر گئی ہے اس کی روزہ ہے خوش آئی تو جو ہے اببو آئے کر دیے گائز کو اببو آئے کر دیے گائز کو گائز کو آئے کر دیے ہم لوگ کبھی کبھی یہ نا ہستے ہیں جب ویڈیو بناتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ گھر میں ہستے ہیں ہم کہتے ہیں یہ گائز ہے کون یہ گائز ہے کون تو یہ رمضانوں کا بابرکت مہینہ آ گیا ہے رمضان اور کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کی رونہ کے ہی الگ ہوتی ہے رمضان کی تو آج منہ ہل اپنی نانی کے گھر گئی ہے میرے گھر میں بہت سرناٹا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں منہ منہ ہل کا بہت شور ہوتا ہے پہلے میں افتاری بتاتی ہوں اب افتاری میں تین سے چار منٹ رہتے ہیں آزان ہونے میں اور ویڈر دکھاتی ہوں کیسا ہو رہا ہے یہ دیکھیں پرندے کیسے پھیر رہے ہیں گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ادھر سے دکھاتی یہ 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 دیکھیں آج افتاری میں کیا کیا ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں اور ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آج افتاری میں کیا کیا ہے میں بیک کیمرہ کر کے دکھاتی ہوں آج ہم دو ہی جنے ہیں اببو ہے اور میں ہوں بس اور منہ ہل بھائی بھابی ایان یہ چاروں جو ہے نا یہ افتار پارٹی میں گئے ہیں اور وہاں کھانا وغیرہ بھی ہے تو میں بیک کیمرہ کر کے دکھاتی ہوں تو آج افتاری میں کھجور ہے جس کے بغیر افتاری جو ہے ادھوری ہے اور جو ہے یہ کیلے ہیں اور آج میں نے بنایا تھا رووزہ کا شربت دودھ والا اس میں بالکل بھی پانی نہیں ایٹ کیا میں نے اور یہ دودھ کا ہی بنا ہوا ہے اور یہ ایک گلاس اببو کا ہے اور ایک گلاس یہ میرا ہے اور جو ہے یہ میں نے بنائے ہیں دھائی بلے اس میں کھٹائی وغیرہ بھی ڈالی ہے میں نے اور یہ املی کی کھٹائی ہے اور جو ہے دھائی ہیں بنے ہیں نیچے چھولے ہیں اور یہ پیالیاں ہیں آج بس یہی افتاری ہے اور یہ بھی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر الحمدلیلہ کہ یہ بھی اللہ کا شکر ہے یہ بھی بہت ہے تو اور قیمہ رکھا ہوا ہے وہ میں نے ابھی بعد میں کھانا ہے ابھی تو پہلے میں نے کہا افتاری کرلوں پھر اس کے بعد کھانا کھاؤں گی آج کے ڈیش میں بس کھیمہ ہی ہے بھنا ہوا کھیمہ ابھی ہم لوگ دعائیں کر رہے ہیں کیونکہ ازانوں کا ٹائم ہے ابو اور میں ہی ہیں اس تاریح یہاں رکھی پڑی ہے اور جو ہے ابھی ہم دعا کرتے ہیں جب تک پھر ہم آپ سے ملتے ہیں اس تاریح کے ٹائم ازانی ہونے والی یہ نا دعا کر لیں ابھی ازانیں ہونے لگی ہیں اور یہ ازان میں دب تک آیت پڑھتی ہوں اللہمہ انی لکا سمتو ابھی کہاں منتو والا اب اس کی کا افتارتو اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا تجھ کو ایمان لیا تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے دیئے رکھ سے افتار کیا بسم اللہ الرحمن الرحمن میں سے خمسنیوں کی کا افتار ہے ازانیں ہونے والے ہوں اور ہم لوگ روزہ پھا رہے ہیں ہم لوگ روزہ پھا رہے ہیں اے لگا ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہے تو ازانی ہونے ہے نا چاٹ مسالا وہاں پہ میں نے اون کے اوپر اکھی میں لے کر آتی ہے چاٹ مسالا چاٹ مسالا چاٹ مسالا چاٹ مسالا نہ ہو تو پھر دھائیں بلوں کا تو کیا مزا ہی نہیں چاٹ مسالا آپ لوگ بلوں کی تنی بھر رہی ہے کیونکہ مجھے بہت زوروں کی بھوک لگی بھی ہے چاٹ مسالا چاٹ مسالا چاٹ مسالا میں نے ایک کیا میں زیادہ اسپائی سے نہیں کھاتی پر جو ہیں دل کر رہا آپ کہہ دے جو ہے نا کہ مناہر کو بہت پسند ہے ہم میں ابھی رات میں تو ہمارے پاس خوش بھی نہیں بنا اور یہ رات کا کیمہ تھا میں نے فریزر کر لیا تھا بنا کے اور یہ پاس اچھان پر موچ دی تھی اس طرح اب یہ ہی کھالوں گی ابو کہہ رہے مجھے چائے پراتا دو کل میری بہن نے مجھے مجھے نہیں ابو کو اور ہماری پوری فیملی کو یہ رمضان گیت دیا تھا میں نے بتایا بھی تھا پر میری آواز وہاں پر ڈب نہیں ہوئی تو ابھی وہی ویڈیو میں دوبارہ ریکارڈ کرنے لگی ہوں تاکہ میری آواز تاکہ آپ تک آئے یہ میری سسٹر نے جو ہے رمضان گیفٹ دیا ہے اس کے ساتھ یہ دودھ کا پیکٹ دیا ہے اور یہ پہنی دی ہے اس کے اندر تھی ساری جس کی اوپننگ کل منحل نے کی تھی جب میں نے وہ ولوگنگ دیکھی تو اس میں میری آواز ہی نہیں تھی تو میں جو اپنی چینل پر جا کے نہیں دیکھتی جب میں لوٹ کرتی ہوں اس کے بعد جہاں پر میری فون کے اندر ہوتا ہے ویڈیو میں میں وہاں جا کے جو ہے اپنی ویڈیو دیکھتی ہوں تو میں نے دیکھی تو یہ پہنی جہاں میں بول رہی تھی وہ کی تو آواز ہی ڈپنی ہوئی ہے تو میں نے یہ ہی سونا میں نے کہا اے وہ تو مینسی ہو گیا ہے کیونکہ وہ جو میں بول رہی تھی وہ میں یہ بول رہی تھی کہ میری سسٹر نے جو ہے گفٹ کیا ہے یہ پہنی اور یہ پیکٹ جو ہے میری سسٹر نے رمضان گفٹ دیا ہے اببو کو ہمارے گھر پوری فیملی کے لیے تو جو ہے میں نے اپنی بہن کا تھینکیو بھی کیا اور ان کو بہت ساری دعائیں بھی دی کہ اللہ پاک ان کو صحت دے زندگی دے ان کی فیملی کو ان کو اور بہت ساری دعائیں سسٹر کے لیے تھینکیو سو مچ اور جو ہے میں نے ابھی تک یہ کھائی نہیں کیونکہ میرا ہاتھ کو پیٹ خلاب ہو گیا میں نے بتایا نا میں نے سیری بھی دھائیں سے کی ہے میں نے سیری دھائیں سے کی اور ابھی میں دھائیں بھلے کھائے اور شربت پیا بس اور یہ کیما اگر میری پیٹ سہی رہا تو میں کھاؤں گی ورنہ میں دھائیں کھاؤں گی دھائیں سہی ہی میں اپنا خوزارہ کر رہی ہوں اچانک سے بتانے کیا ہوگیا میری طبیعت سیٹ نہیں ہے اور جو ہے آپ سب دوست سنائیں کیسے جا رہا ہے آپ سب دوستوں کا رمضان میرا تو شکر الحمد و دلہ بہت بہت اچھا جا رہا ہے رمضان اور جو ہے رمضان کی مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ورنہ آپ کو پتہ ہے میں پچھلے سال میں نے زیادہ روزے نہیں رکھے یہ بادلگر عجرت کسی آواز آئی بادلگر میں نے پچھلے سال روزے نہیں رکھے زیادہ نہیں رکھے بلکل کم روزے رکھے اس بار میرا ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ انشاءاللہ پورے فول روزے رکھوں گی پورے روزے رکھوں گی وہ اس لیے کیونکہ مجھے روزے بلکل بھی نہیں فیل ہو رہا کہ روزہ ہے مجھے اللہ نے اتنا سبر دے دیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ روزے کا مجھے بلکل بھی احساس نہیں ہو رہا نہ پیاز کا نہ کھانے کا تو انشاءاللہ اس بار اور کل کے لیے سرپرائز ہے کل جو ویڈیو آنے آنے والا ہے رمضان رمضان کا وہ آپ کے لیے سرپرائز ہے کل آپ نے درور میرا ولوگ دیکھنا ہے آپ نے بلکل بھی مس نہیں کرنا تو چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں میں شیئرنگ کر دیں اوکے اپنا بہت سارا خیال کریں اوکے اللہ حافظ بلکل بھی مس نہیں کرنا ہے کل آپ نے لازمی دیکھنا ہے اوکے ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اوکے اللہ حافظ بائے